اسلام علیکم صاحب وآلیکم السلام تشریف رکھو تیرا نا چودری رحمت تے نہیں تو آنو کیوں پتہ صاحب تیرے آن تو پہلا میں نو فون آگیا سی کل دو وجہ تو بعد لاہور ست دن لئی بند ہو جائے گا تینوں جو حاجی مستان بھائی نے کیے وہ حرف بحرف سچے کوئی کج نہیں کر سکتا نہ میں نہ کوئی آفیسرز لہٰذا میرا تینوں ایک کوئی مشرائے کہ اپنے ایک پتر دی قربانی دیکھے لاہور دے سارے گجرانو بچالے اے او خوفناک مافیا چودری رحمت جدہ ایک فون تے کراچی تو لے کے کابل تک لا تداد بدماش کچھ بھی کر سکتے نہیں اے نا دے سامنے تے سرکار بھی بے بس ہو چکیے تو کی شہن اجز نہیں تھے کل اے تو اپنی افیلنچ آپ لکھیں گا جتھے گجر گجے اوٹھے شیر نہیں گا جدا میں نو یقین آگیا ہے چودری رحمت کہ تو حق تے اج راتی میں تینوں ایک ایسے بندے کو لے کے جانائیں چیدی وجہ دے نال مستان بھائی دا ڈنگ کا وجدہ ہے جے ایک گلو دی سمجھ چا گئی تو ایس طرح تیری تے مستان بھائی دی سلاوی ہو جائے گی تے تینوں او دی پیندہ رشتہ بھی مل جائے گا او اس بلادہ کی نائے او اس ملک دا قانون دان رانہ رانہ ایک خوف کا نام ہے یہ خوف کراچی سے لے کے خیبر تک ہر شخص کے رانگٹے کھڑے کر دیتا ہے حیرت ہے کہ تم مجھ سے ٹکر لینے کے باوجود بھی ابھی تک ہوش میں بھی ہو اور زندہ بھی ہو کیا تمہیں اپنے اخبار کا کھمنڈ ہے یا اسلام آباد کے ساتھ اپنے تعلقات کا خرور ہے اگر کل تم نے اپنے اخبار میں میرے خلاف لگنے والی خبر کی تردید نہ کی پرسو کے اخبار میں یہ سرخی ہوگی سب سے بڑے اخبار کا مالک اپنے دفتر سمیت دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے دھمکی ہر روز دھمکی ہر ایک کو دھمکی آج ہم بھی آپ کو ایک دھمکی دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ امی کے گھر کھانے پر نہیں گئے تو بس بس آگے مت بولنا جانتا ہوں تم یہی کہو گی نا میرے بچے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے جس روز یہ مجھ سے ناراض ہو گئے نا اس روز میں مر جاؤں گا پاپا گندی باتیں نہیں کرتے پاپا آپ چھپ کر کے ہمارے ساتھ نانوں کے گھر چلیں بیٹا تم جاؤ ہم دو دشمنوں میں سلا کر آگے تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں ٹھیک ہے شکر ہے آپ نے بھی نیکی کرنے کا سوچا جلدی آئیے گا ہم سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں سر چودری رحمت سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب نو ٹنچن نو پروبلم آو بیٹھو دے ٹانس انجائے کرو آو موسیقی